تلہ گنگ واپنا ایلکاروں کی غفلت سٹی ہسپتال تلہ گنگ کی لاکھوں مالیت کی مشینری جل گئی زرائے کے مطابق لنک اتارتے ہوئے تار 11 کے وی سٹکرا گئی جس کی وجہ سے شارٹ سرکٹ ہونے سے آکسیجن سرکٹ چلر یوپی ایس لائٹ سمیت لاکھوں روپے کی ایشیا جل گئی ایم ایس سٹی ہسپتال تلہ گنگ ڈاکٹر عبد الرزاق نے اس حوالے سے پکار تلہ گنگ سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا شارٹ سرکٹ ہوں گئے مختلف شروعوں پر ہمارے سنٹرل اپیڈن سپلائی سسٹم ساتھ وہ ہوگئے امرجنسی میں اور اس کے علاوہ ہمارے ڈالیسیز یونٹس جو تھے اس میں یوپی ایس تھے لیبارٹیز کے جو یوپی ایس ہیں اور اس کے علاوہ جو ہمارے نیبولائزر سے الیکٹرونک نیبولائزر اور ایلٹرپونک نیبولائزر بڑے کیم سنی ہے پھر چلر سے اسے ہیٹنگ اور کولنگ کے لیے وہ تراب ہوگئے چار لیکن یہ لاکھوں میں ہی جاتا ہے میں نے تو دپارکمنٹ کو انفارم کر دی ہے انیرڈکال ہی میں انفارم کر دی ہے تھا تو اس میں اس پر ہے کہ ایک پھاری ہونی چاہیے اس نے ریسپانسیبیلٹی تھی تو کی دورمنٹ انسیٹیوشن کو اتنا نقصان جو ہوئے تو دالا ہونا چاہیے بابڑا والوں کی والتی مجھے سے یہ اٹیٹیوٹی آرے یہ کوئی پھرنے کے واجبات ہے تو وہ انہیں کام کام میں انفارم کرنا چاہیے تھا کہ آپ کیوں ڈیٹ کے اندر اندر پہ رہے ہیں تو مجھے وہ گورنمنٹ کے انسیٹیوشن کے آپ کو پتہ ہوتے رہے ہیں لہذا آپ پل پتایا ہونا کوئی بڑی بات کوئی نہیں ہوتی یہ ہوتا رہتا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بغیر انحام کیے کہ آپ آئیں اور یہ تو میں انسانی دشمنی قرار دوں گا یہ انسانی دشمنی ہے تلگان کے علاقہ تھوہا مارم خان میں افسوسناک واقعہ ذرائع کے مطابق بارہ سالہ لڑکا چلتی ٹریکٹر ٹرالی سے گر کر جہاں باق ہو گیا اسیسٹن کمیشنل آف لاوہ میں کھلی کچاری کا انقاد ڈی سی چکوال کیپٹن لیٹائیڈ بلال حاشم نے کھلی کچاری کی صدارت کی اور عوامی شکایات کو سنا بیشتر عوامی مسائل کا موقع پر حل کیا اور کچھ پر رپورٹ طلب کر لی کھلی کچاری لاوہ میں مختلف محکموں کے افسران سمیت عوام کی شرکت اسیسٹن کمیشنل تلگنگ حافظ امران کوکر کے ساتھ ریڈی بانو کے کامیاب مذاکرات پکڑی گئی ریڈیاں مالکان کو واپس کر دی گئیں ڈیپٹی انفرمیشن سیکرٹری پاکستان طریقہ انصاف اسلامباد امجد سویل ملک کی کارڈینیٹر پی ایم احمد خان عزیز سے تفصیلی ملاقات امجد سویل ملک کا احمد خان عزیز سے بلکسر تامیہ والی بیلنٹ صبح اشارہ کی جلد مرمت کے حوالے سے تبادلہ خیال امجد سویل ملک نے تلگنگ کے مسائل سمیت دیگر امور پر بھی بات چیت کی بلکسر تامیہ والی روڈ پر کام جلد شروع ہونے جا رہا ہے امجد سویل ملک کی پکار تلگنگ سے بات چیت ایم این اے چودری صالح حسین اور حافظ امری آسر کی طرف سے تلگنگ تصیل لاوہ کی عوام کو توفہ تصیل لاوہ تلگنگ تصیل لاوہ میں سڑکوں کے ٹینڈر جاری یونین کوٹسل کوٹ کازی پچھنند کوٹ گولا سمیت دیگر علاقوں میں کروڑے روپے کے ترکیاتی کام ہونے کو تیار ایلیا نے پچھنند کی طرف سے ایم این اے چودری صالح حسین حافظ امری آسر اور حاجی عمر حبیب سے ازار تشکر یکم فروری سے پٹرولیوم مسنوات کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافے کا امکان ذرائع کے مطابق پٹرول بارہ روپے اور ڈیزل دس روپے فی لیٹر مہنگا کرنے کی تجویز مفاقی دارالحکومت اسلامباد میں آج موسم سرد اور خوش رہا اور اس کے ساتھ سب کے ٹائم جو ہے کورے کا جو راج ہے وہ بڑھ کر رہا اس لئے کہ کل شدید ترین جو ٹھنڈ ہے وہ رات کو ریکارڈ کی گئی اور اس کے ساتھ سب اسلامباد میں جو ٹمبریچر تھا وہ زیرو زیرو اور مائنس ون کے راؤنڈ آباؤڈ تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جس پیل کا انتظار تھا اس کی جو گھڑیاں ہیں وہ اختتام پذیر ہوئیں اس لئے کہ اس کی جو کچھ جو ہوایاں ہیں وہ موسپل فل گرین ویلی اسلامباد میں داخل ہو چکی ہیں اور مغرب کی جانبی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غرب افتاب کے خوبصورتی مناظر ہیں وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور اس کے ساتھ 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 ہلکے لو کلاؤڈز ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ان کلاؤڈز کو دیکھتے ہوئے لگ رہا ہے کہ کل ایک اچھے کلاؤڈز ہیں وفاقی دارالحکومت اسلامباد میں بن سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ملکہ کوسار مری وادی گلزار مری میں بھی اچھے کلاؤڈز بن سکتے ہیں کچھ علاقہ جات میں اچھے کلاؤڈز بنیں گے صرف اور کچھ علاقہ جات میں کلاؤڈز کے ساتھ ہلکی سے کچھ اچھی جو بارش ہے وہ متوقع ہے لیکن اگر کے پی کے اور کشمیر کی بات کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ گل گلت بلتستان کی بات کی جائے تو یہاں 40 سے 60% چانسز ہے کہ رین فال اور اس کے ساتھ ساتھ زالہ باری اور سنو فالنگ کا جو سلسلہ ہے وہ وقت وقت سے جاری اور ساری رہ سکتا ہے لیکن اگر پنجاب کی بات کرتا ہوں تو پنجاب کی 10 سے 20% چانسز ہے کہ یہاں پر ہلکی رین فال کا جو سلسلہ ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے تلگنگ چکوال میں لاسٹ ون ویک سے سرد اور خوشک موسم رہا اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کا آج سب سے سرد ترین جو علاقہ تھا وہ چکوال تھا جہاں درجہ حرارت مائنس 3.5 ریکارڈ کیا گیا لیکن اگر چکوال اور تلگنگ کے موسم کے حوالے سے بات کی جائے کہ آنے والے ڈیز میں موسم کیسا رہے گا تو آپ کو بتاتا جاؤں کہ کل سے پیر منگل کے درمیان تک وقفے وقفے سے اچھے جو کلاؤڈز ہیں وہ ضرور بنیں گے لیکن ہلکی پھل کی جو رین ہے جسے ہم بودہ مادی کہہ سکتے ہیں وہ کچھ علاقہ جات میں دیکھی جا سکتی ہے میڈی جی اختر حسین پکار تلگنگ